ربط اللہ علیہ وسلم نے ان گمراہ فرقوں کی تردید اور نفی کی ہے جنہوں نے ایمان کے عقائد پر ڈاکے ڈالے تھے اس میں موتزلہ تھے اس میں جہمیہ تھے اس میں کرامیہ تھے اس میں قدریہ تھے اس میں جبریہ تھے جہمیہ تھے یہ فرقیں وجود میں آگئے تھے اور انہوں نے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے شروع کیے تھے اپنی طرف سے اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی سمجھ کی بنیاد پر ایمان کی اور اسلام کی وہ تشریحات شروع کی تھی کہ جن کا قرآن و حدیث میں سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن تعبیلات کرتے تھے آیات میں تعبیل احادیث میں تعبیل اور امت کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان کے خلاف وردی جس زمانے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تشریح بلائے ہیں تو ان عقائد کا اور ان افکار کا ڈنکہ بجا ہوا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ وہ ان کے مقابلے کے لئے کھڑے ہوئے کوڑے کھائے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی لیکن ایمان کا تحفظ کیا عقائد کا تحفظ کیا اور ان سارے باطل فرقوں کی تردید فرمائی تو ایک عالم کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف اس بات کرے بلکہ گمراہی کی نفی اور گمراہی کی تردید بھی ایک عالم کا فرید آئے لیکن میں جو پاڑے